اسلام علیکم ٹیک ٹیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اغوانستان میں قیام امت کے لیے پاکستان سے جو ہوا کریں گے وزیر اعظم پاک کتن ارازی کیس سپریم کورٹ کا جی آئی ٹی کو ٹی او آر پیش کرنے کا حکم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر گھر بیٹھنے والوں کی زندگی حرام ہے شیخ رشید بریٹش ایرویس کا پاکستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان بڑے پروجیکس کو بغیر حکمتی امداد کے حاصل کرنے اور بنانے کا منصوبات زیر غور ہے جسٹن ٹروڈو کینیڈا کی تینوں قومی موبال کمپنیاں انٹرنیٹ ڈیٹا بینڈ کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار ہو گئیں فلائٹ میں تاخیر منصوخی اسید نہ ملنے پر مسافر کو معافظات دینے کے قانون کی تجویز کینیڈا اور سعودی عرب میں کشیدگی کے باعث اربو ڈالرز کے محایدے داؤں پر لگا دیے گئے امریکی صدر کی جانب سے امریکی کسانوں کی امداد میں مزید اضافہ کا اعلان ڈانلڈ ٹرمپ نے مسلسل جھوٹ بور کر ایف بی آئی کو تباہ کیا سابق ایف بی آئی ڈائیکٹر اور برطانوی وزیر اعظم تھرے سامے کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک ادم اعتماد پیش کر دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 بولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آغاز میں کچھ بات کریں گے سماجی رابطے کے ساتھ ٹوٹو پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان یا ابودابی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں موونت کی دعا کریں کہ امن لوٹائے اور اخوان اوان پر تین دہائیوں سے جاری ازمائش ختم ہو چبکہ اخوانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان سے جو کچھ ہوا کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان سے جو ہوا کریں گے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوٹر پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ابودابی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں موونت کی دعا کریں امن لوٹائے اور جری اخوان اوان پر تین دہائیوں سے جاری ازمائش ختم ہو جبکہ اخوانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان سے جو بند پڑا کریں گے واضح ہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امراض میں اخوان طالبان اور امریکی حکام کے درمیان اخوانستان میں سترہ سال سے جاری اخوان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے قبل ازی طالبان حکام اور امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے امن ظلم خلیل ذات کے درمیان قطر میں مذاکرات کے دو ادوار بھی ہو چکے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ابو زہبی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مابنت کی دعا کریں امن لوٹائے اور تین دہائیوں سے اخوان اوان پر جاری آزمائش ختم ہو کچھ بات کریں گے سپریم کورٹ نے پاک پتن ارازی کیس میں جی آئی ٹی تشکیل کا تحریری حکم نامات چاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وکیل بیرسٹر زفرولہ نے تحقیقات پر آمات کی کا اظہار کیا اور جی آئی ٹی سمیت کسی بھی ادارے سے تحقیقات کا کہا مزید اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے پاک پتن ارازی کیس کی جی آئی ٹی کو ایک ہفتے میں ٹی او آر منظوری کے لیے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے پاک پتن ارازی کیس میں جی آئی ٹی تشکیل کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وکیل بیرسٹر زفرولہ نے تحقیقات پر آماتگی کا اظہار کیا اور جی آئی ٹی سمیت کسی بھی ادارے سے تحقیقات کا کہا نواز شریف کے تحریری موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات جی آئی ٹی سے کرائی جائے گی سینئر پولیس افسر خالق تعدلق جی آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی جی آئی ٹی کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی ایک ہفتے میں ٹی او آر منظوری کے لیے پیش کرے سبتائیس دسمبر کو سمات میں ٹی او آر اور جی آئی ٹی کی منظوری دی جائے گی سپریم کورٹ نے پاک پتن میں دربار کے گرد اور کافی زمین کی ارازی کی الارٹمنٹ اور دکانوں کی تعمیر سے مطالق اسخط نوٹس کیس لے رکھا ہے چار دسمبر کو نواز شریف خود عدالت میں پیش ہوئے تھے تیرہ دسمبر کو نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع جی آئی ٹی کے لیے آمادہ ہیں عدالت جس کو مناسب سمجھے تحقیقات سوپتے سپریم کورٹ نے پاک پتن ارازی کیس میں جی آئی ٹی کی تشکیل کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وکیل بیلسٹر زفرولہ نے تحقیقات پر آمادگی کا اظہار کیا اور جی آئی ٹی سمیت کسی بھی ادارے سے تحقیقات کا کہا بوشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان خبرش آمل کریں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے میں یہ نعرہ لگایا ہے کہ آرام حرام ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر گھر بیٹھنے والوں کی زندگی حرام ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے میں یہ نعرہ لگایا ہے کہ آرام حرام ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر گھر بیٹھنے والوں کی زندگی حرام ہے راورپنڈی میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ آج کے حالات میں رئیسل حرار قید ملت چادے غلام عباس کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو عظیم لوگ ہیں وہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور بدماج چھاتے جا رہے ہیں جو جتنا بڑا چور ہے وہ اتنا معزز ہو گیا ہے جو غریب لوگ اصولوں پر سیاست کرتے تھے ان کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے آج انسانیت کی سیاست کی پہچان صرف دولت رہ گئی ہے شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے عالم میں سردار عطیق صاحب کو اپنے والد کی روایت کو زندہ رکھنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے اور اگر وہ باہر نکلیں گے تو کشمیر کی جد جہد آزادی میں بہت اہم پیغام جائے گا انہوں نے کہا کہ نارندر موڈی ایک آسیب زدہ اور تاثب سے لبریس مسلمانوں سے نفرت کرنے والا لیڈر ہے وہ بھارت کی پانچ ریاستوں میں انتخابات ہار چکا ہے اور وہ ایسی ریاستیں ہیں جو گاؤ ماتا کی ریاستیں ہیں جہاں ہندویزم کی بنیاد پر ووٹ پڑتے تھے زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہندوستان امریکہ کی جھولی میں گر پڑے گا اور صداد عطیق صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں ساری قومیں کٹھی ہو گئی ہیں ملسی کٹھے ہو گئے ہیں کھچی کٹھے ہو گئے ہیں ٹوانے کٹھے ہو گئے ہیں گجر کٹھے ہو گئے ہیں راجپوت کٹھے ہو گئے ہیں رائیں کٹھے ہو گئے ہیں اگر نہیں کٹھے ہوئے تو کشمیری نہیں کٹھے ہوئے جو اچھی بات نہیں ہے میرے خیال میں اور میں سردار عطیق صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ سردار قیوم صاحب جو ان کے والد تھے جن کے وہ فرزند ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے ریلوے میں یہ نعرہ دیا ہے کہ آرام حرام ہے اسی طرح سردار عطیق صاحب احمد خان کو بھی یہ نعرہ دینا چاہیے کہ جو کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ گھر بیٹھا رہے میں سمجھتا ہوں اس پہ زندگی حرام ہے اور آج کے جو حالات ہیں رئیس الہرار قائد ملت چودری غلام عباس صاحب کے اس مزار پہ جو عظیم لوگ تھے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں جو بدماش لوگ تھے وہ چھاتے جا رہے ہیں جو جتنا بڑا چور ہے وہ اتنا معزز ہو گیا ہے جو غریب لوگ اصولوں پہ سیاست کرتے تھے ان کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے آج انسانیت کی سیاست کی پہچان صرف دولت رہ گئی ہے اور ایسے عالم میں سردار عطیق صاحب کو اپنے والد کی روایات کو زندہ رکھنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے اور اگر وہ باہر نکلیں گے تو اس کا کشمیر کی جدو جہد ازادی میں بہت اہم پیغام جائے گا کیونکہ آج جو حالات بن رہے ہیں مودی جو ایک آسیب زدہ اور جسے کہہ تسب سے لبریز مسلمانوں سے نفرت کا جو لیڈر ہے وہ پانچ ریاستوں میں الیکشن ہار شکا ہے اور وہ ایسی ریاستیں ہیں جو گاؤ ماتا کی ریاستیں تھیں جو گائے کی بنیاد پر ہندو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم ستم کے خلاف گھر بیٹھنے والوں کی زندگی ہار گئے اور میں نے زندگی میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہندوستان امریکہ کی جھولی میں گر پڑے گا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے نے یہ نعرہ لگایا کہ آرام حرام ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم ستم کے خلاف گھر بیٹھنے والوں کی زندگی حرام ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان خبر شامل کر لیتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دران بٹش ائر ویز نے دس سال بعد پاکستان میں پروازے بحال کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر قائم مقام برطانی ہائی کمیشنر ریچڈ کاؤڈر وزیر آزم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاملے خصوصی زلفی بخاری بھی موجود تھے برطانیہ نے اسلام آباد سے لندن کے لیے بریٹش ائر ویز کی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دران بریٹش ائر ویز نے دس سال بعد پاکستان میں پروازے بحال کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر قائم مقام برطانی ہائی کمیشنر ریچڈ کاؤڈر وزیر آزم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اب معاملے خصوصی زلفی بخاری بھی موجود تھے نمائندہ بریٹش ائر ویز نے کہا کہ پاکستان کی ثقافت بہت مشہور ہے اور یہ خوبصورت ملک ہے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر کمپنی نے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے بریٹش ائر ویز اسلام آباد سے ہیترو ائرپورٹ فلائٹ آپریٹ کرے گی لندن سے اسلام آباد ہفتہ وار تین پروازے چلائی جائیں گی فلائٹ آپریشن آئندہ سال جون سے شروع ہوگا اور دو طرفہ ٹکر چار سو نینانوے پاؤن میں دستیاب ہوگا we have a very long history of flying into your wonderful country first having operated flights to Islamabad all the way back in 1976 so we're all at British Airways incredibly excited that we'll be returning here from June we will be launching the route as a three per week service between Islamabad and London operated by a three class Boeing 787 Dreamliner our newest long haul aircraft as you all know Britain has long-standing links with Pakistan پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم کے اماون خصوصی ظلفی بخاری نے کہا کہ بریٹش ایرویز کی جانب سے پاکستان کے لیے پروازیں دوبارہ بحال کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رابطہ دنیا بھر سے قائم رہے کنگ아�رغ مجھون ہے کنگOS پاکستان کس طور مجھون ہے و درہاقی بھر mobile مجھونこれ بھر آقыс Period براکستان مجھونکہ کس طور پردیو ہونتا پاکستان کم شup صاف پاکستان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بریٹش اے ویز نے پاکستان سے دس سال بعد پروازی چلانے کا اعلان کیا اس موقع پر قائم اکام برطانوی ہائی کمیشنر ریچڈ کراؤڈر وزیراعظم کے معاون تجارت عبدالرزاق داوت اور معاون خصوصی ظلفی بخاری بھی موجود تھے بشرا خان، تیگ ٹی وی پاکستان مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس چھوٹ بریک کے بعد مزید سالگا میں بہت کامیابی کے بعد اب برامٹن میں سیکنڈ لوگیشن تازہ ٹیسٹ ریسٹوران تازہ ٹیسٹ کا ہے تازہ تازہ مزہ تازہ ٹیسٹ کا ہے تازہ تازہ مزہ تازہ ٹیسٹ ریسٹوران تیلی کراچی لاہور کے مزیدار کھانے تازہ ٹیسٹ ریسٹوران لاہوری چکل چھولے مزیدار چکن کڑھائی کباب، تکے اور باربکیو ایٹم سازا یعنی مزیدار تازا تے رسطوران 2nd location in Brampton at the intersection of Torbrom and Steeles 95792-8866 ویلکم بیک خبر شامل کریں گے کینیڈا سے آپ کو بتائیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹرودو نے کہا ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں اور یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ کینیڈا میں کس طرح بڑے بڑے انرجی پروڈجیکس کو نیلامی میں حاصل کیا جائے اور انہیں کس طرح حکومتی شراکت اور سرمایہ کے بغیر ہی تعمیر یا مکمل کیا جا سکے مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹرودو نے کہا ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کینیڈا کس طرح بڑے بڑے انرجی پروڈجیکس کو نیلامی میں حاصل کیا جائے اور انہیں کس طرح حکومتی شراکت اور سرمایہ کاری کے بغیر ہی تعمیر یا مکمل کیا جا سکے مقامی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو کے دران وزیر آزم جسٹن ٹرودو نے کہا کہ وہ ایک ایسا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ اس کام کے ہونے کے بعد ہمیں کسی بے قسم کی پائپلائن کی تعمیر یا اسے بچھانے کے لیے کوئی قانون منظور نہیں کروانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹرانس ماؤنٹین پائپلائن کے بہت بڑے غیر متوقع طور پر قابل عمل منصوبے کی تعمیر کے لیے چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر حاصل کیے تھے اور اس سلسلے میں انہیں بہت زیادہ سیاسی مداخلت کرنی بھی پڑتی تھی اور سیاسی مداخلت برداش بھی کی تھی وزیراعظم جسٹن ٹرانو نے کہا کہ اپوزیشن نے پائپلائن کی توسیع کے منصوبے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی جس کے باعث پائپلائن کے مالکان سرماعہ کاروں اور تعمیراتی ادارے کی انتظام میں کے ہاتھ پاؤں کھول گئے تھے کینیڈا کے مواسلاتی نظام کو کنٹرول کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کے تین قومی وائرلس آپریٹرز عبام کی سہولیات کے لیے کم قیمت پر انٹرنیٹ وائرلس ڈیٹا نیٹ کی فرہامی کے منصوبے اور پلانز پر متفق ہو گئے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے مواسلاتی نظام کو کنٹرول کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کے تین قومی وائرلس آپریٹرز عبام کی سہولیات کے لیے قم قیمت پر انٹرنیٹ وائلیس ڈیٹا نیٹورک کی فراہمی کے منصوبے اور پلانس پر متفق ہو گئے ہیں کینیڈیا نبام کی جانب سے وائلیس انٹرنیٹ ڈیٹا دینے والی کمپنی کے مہنگے نرکو کی شکار پر کینیڈا ریڈیو ٹی وی اور ٹیلی کمیونکیشن نے مسئلے کے حل کے لیے تینوں کمپنی سے مذاکرات کیے جو کامے آپ رہے اور کمپنیاں نرکو پر نزد سانی کر کے قیمتیں کم کرنے کے لیے راسی ہو گئیں کینیڈا کے ریڈیو ٹی وی اور ٹیلی کمیونکیشن نے تینوں وائلیس کمپنی سے مذاکرات کے دوران ان کی جانب سے متعین کیے گئے نرکو پر بحث کر کے ان کا مکمل جازہ لیا تھا کینیڈا کے ریڈیو ٹی وی اور ٹیلی کمیونکیشن کا مزید کہنا ہے کہ وہ تینوں کمپنیز کے جانب سے عوام کو دیے جانے والے انٹرنیٹ وائلیس ڈیٹا کی پرامیوں نرخ ناموں سمیت تمام متعلقہ امور کی اس وقت تک نگرانی کرتے رہیں گے جب تک عوام کی شکایات ختم نہیں ہو جاتی کینیڈین حکومت نے تجویز پیش کی ہیں کہ جن مسافروں کے فلائٹ میں تاخیر ہو جاتی ہے یا فلائٹس منسوخ کر دی جاتی ہیں یا پھر ائرلائن کے جانب سے کی جانے والی اوور بوکنگ کے باعث جن مسافروں کو جہاز میں نشستیں نہیں ملتی انہیں معافضہ دینے کا قانون بنایا جائے مزید اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت نے تجویز پیش کی ہیں کہ جن مسافروں کے فلائٹ میں تاخیر ہو جاتی ہے یا فلائٹ منسوخ کر دی جاتی ہے یا پھر ائرلائن کے جانب سے کی جانے والی اوور بوکنگ کے باعث جن مسافروں کو جہاز میں نشستیں نہیں ملتی انہیں معافضہ دینے کا قانون بنایا جائے مسافروں کے حقوق قبل کے نام سے پیش کردہ تجاویز کو حکومت کے جانب سے پہلی بار پذیرائی حاصل ہوئی ہے پیش کردہ بل میں عام حالات کے دوران تین گھنٹے تک کے انتظار کرنے کم سے کم موافضہ چار سوڈ ڈالر جبکہ تین گھنٹے سے زائد انتظار کرنے والے مسافروں کے لیے ایک ہزار ڈالر موافضے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ انتہائی غیر متوقع حالات اور واقعات یعنی خراب موسم، ہنگامی صورتحال، طبی خرابی یا ائرپورٹ کے مسائل یا حفاظتی امور میں گھر بڑ پر موافضہ نہ دینی کی شک بھی بل میں شامل کی گئی ہے خبر شامل کریں گے انسانی حقوق کے معاملات پر کینڈین اور سعودی عرب کی حکومت کے مابین پیدا ہونے والے تنازع کے خاتمے کا سلسلہ شروع نہ ہونے کے باعث دونوں ممالک کے مابین جاری کشیدگی میں نہ صرف دن با دن مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ یہ کشیدگی سیاسی معاشی اور تجارتی کشیدگی میں بھی تبدیل ہو رہی ہے جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے محاید منسوخی کے خطرے میں نظر آ رہے ہیں مزید اس رپورٹ میں انسانی حقوق کے معاملات پر کینڈین اور سعودی عرب کی حکومت کے مابین پیدا ہونے والے تنازع کے خاتمے کا سلسلہ شروع نہ ہونے کے باعث دونوں ممالک کے مابین جاری کشیدگی میں نہ صرف دن با دن مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ یہ کشیدگی اب سیاسی معاشی اور تجارتی کشیدگی میں بھی تبدیل ہو رہی ہے جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے محاید منسوخی کے خطرے میں نظر آ رہے ہیں زنای املا غیامہ کے مطابق دونوں ملکوں میں جاری کشیدگی میں مسلسل اضافہ سے پندرہ بلین ڈالرز کے اسلحے کی بہت بڑی دیل اور لندن کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈرسٹریل محادے سمیت سہرہ میں کام کرنے والی ہلکی جنگی گاڑیوں کی سپلائی کے معاملات مستقبل قریب میں تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پندرہ ارب ڈالرز کے جدید ترین اسلحے کی فرامی کا محادہ کرنے والی اسلحہ ساس کینیڈین کامپنی نے سعودی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں تنازہ تینہ ہو اور کشیدگی مسلسل مزید بڑھتی رہی تو وہ محادہ منسوخ کر دے گی ساتھ ہی کینیڈین حکومت نے بھی سعودی عرب سے کیے گئے محادہ پر نظر سانی اور ان کا جائزہ لینے کا اشارہ بھی دے دیا ہے خبر شامل کر لیتے ہیں امریکی ٹرمپ انتظام یعنی تجارتی جنگ کے تنازر میں امریکی کسانوں کے لیے امداد میں مزید اضافہ کا اعلان کر دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دیگر ملکوں سے تجارتی تعلقات اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں کہ ہم اپنے کسانوں سے زیادہ انہیں فوقعت دیں اس لیے امریکی حکام کو کسانوں کی مزید امداد کا حکم دیا گیا ہے مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ٹرمپ انتظام یعنی تجارتی جنگ کے تنازر میں امریکی کسانوں کے لیے امداد میں مزید اضافہ کا اعلان کر دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دیگر ملکوں سے تجارتی تعلقات اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں کہ ہم اپنے کسانوں سے زیادہ انہیں فوقعت دیں اس لیے امریکی حکام کو کسانوں کے مزید امداد کا حکم دے دیا گیا ہے اس سے قبل ایک ٹوئٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں دیگر ممالک سے غیر منصفانہ تجارتی تعلقات کے بجائے امریکی کسانوں کے دفاع کے وعدے کو پورا کرنے پر قائم ہو اور اپنے کسانوں کو بچا ہوں گا امریکی صدر نے اپنی انتظام لکھوں کسانوں کی امداد اور مارکیٹس میں سہولیات بڑھانے کے دوسرے حکم پر فوری عمل درامت کا حکم بھی دیا اور کہا ہے کہ ہماری معیشت دوسرے ممالک سے بہت بہتر اور اچھی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں ایف بی آئی کے سابق ڈریکٹر جیمز کومی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی سے متعلق مسلسل جھوٹ بول کر اس کی ساکھ کو تباہ کر دیا اور قانون کی حکمرانی کو بھی دعو پر لگایا جا رہا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سابق ایف بی آئی ڈریکٹر جیمز کومی نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی سے متعلق مسلسل جھوٹ بول کر اس کی ساکھ کو تباہ کیا امریکی میڈیا کے متعلق ایف بی آئی کے سابق ڈریکٹر جیمز کومی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی سے متعلق مسلسل جھوٹ بول کر اس کی ساکھ کو تباہ کیا اور قانون کی حکمرانی کو بھی دعو پر لگا دیا جیمز کومی کا کہنا تھا کہ اچھے لوگ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو سوچ بوجھ سے آری قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریپبلیکن ارکین سچ کا ساتھ دینے میں کمزور واقع ہوئے ہیں اور آج کہاں ہیں وہ ریپبلیکنز جو قانون کی بالا دستی اور سچ کا ساتھ دینے والے تھے واضح رہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جیمز کومی کو گزشتہ سال عہدے سے برطرف کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے ایک انٹریویو میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اخلاقی طور پر نہ اہل قرار دیا تھا کچھ بات کریں گے بین الاقوامی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم تھریسامے کے خلاف پارلیمنٹ میں ایک بار پھر تحریک ادم اعتماد پیش کر دی گئی تحریک ادم اعتماد اپوزیشن لیڈر ریمی کوربن نے پیش کی مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں برطانوی وزیر اعظم تھریسامے کے خلاف پارلیمنٹ میں ایک بار پھر تحریک ادم اعتماد پیش کر دی گئی بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کے خلاف پارلیمنٹ میں ایک بار پھر تحریک ادم اعتماد پیش کر دی گئی تحریک ادم اعتماد اپوزیشن لیڈر جریمی کوربن نے پیش کی اپوزیشن لیڈر جریمی کوربن نے تحریک ادم اعتماد پیش کر دے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے جنوری میں برزگیٹ ڈیل پر رائے شماری کو مسترد کرتے ہیں تھریسیامے نے ملک کو بتنین بہران سے دوچار کر دیا جبکہ تھرسوامے پر اعتماد نہیں لہذا ایوان زیری حتمی فیصلہ کرے لیور پارٹی کے جریمی کوربن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برزگیٹ پر رائے شماری کرسپس سے پہلے کروائی چوائے واضح رہے کہ برطانوی وزیراعظم کو برزگیٹ ڈیل پر ساتھی اور اپوزیشن اور اکین کی جانب سے تحریک عید و اعتماد کا سامنا ہے جبکہ وزیراعظم تھرسوامے نے برزگیٹ پر رائے شماری چودہ جنوری تک ماخر کر دی تھی اس کے ساتھ ہی ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی عزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی موسیقی